مکہ مسجد سو سترہ میں اس کی بنیادہ کی اس مسجد کو بنانے میں محمد پلی خطبشاہ نے خصوصی ایک حامات جاری کی اور بڑی خصوصی کوششن کی وہ خود ان کا مذہبی روجان بہت زیادہ تھا اور کہتے ہیں کہ اس کی بنیادوں میں جو مٹی ڈالی گئی وہ مٹی مکہ سے آئی تھی اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ جو اس کا محراب اس کی جو محراب ہے اس محراب میں جو پتھر لائے گئے وہ بھی مکہ سے آئے گئے تھے آٹھ ہزار سے زائے دور کر اس مسجد میں کام کرتے رہے یہ مسجد بیس ہزار نمازیوں کے لیے کافی ہے اس کی لمبائی مسجد کی جو ہے سکسٹی سیون میٹر ہے جبکہ اس کی چوڑائی جو ہے یہ فکٹی پور پیٹ ہے اور یہ مسجد جو ہے یہ بے شمار محنتوں کے بعد جنہاں مکمل ہوئی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ اس مسجد کو مکمل کیا مغربادشاہ فرنگزب علمگیر نے سولہ سو چورانوے میں یہ مسجد کمپلیٹ ہوئی ہے اور اس مسجد کے ہاتھ میں جو ایک وہ آپ کو سب سا وہ نظر آرہ پردہ لگا وہاں یہاں پہ تقریباً چودہ قبریں ہیں جو کہ نظام کی اور اس وقت کے دور کے جو یہاں کے حکمران تھے ان کی قبریں ہیں یہاں پہ ایک قبر محبوب علی شاہ صاحب کی ہے جو کہ چھٹے حکمران تھے اور آپ کی خصوصی یہ تھی کہ جب کسی آدمی کو سامپ کٹ لے تو آپ ہاتھ اگ دیتے تھے یا آپ پہ کوئی دعا کرتے تھے تو اس کا اپنے کاٹے کا علاج ہو جاتا تھا اور ساتھ میں حکمران میر عثمان علی خان صاحب نے یہاں پر یہ سولہ چودہ قبریں جو ہیں یہ بنوائی ہیں یہ تقریباً مکہ مسجد جو ہے اس کی بڑی گہری تاریخ ہے اور یہ چار سو پچیس سالہ پرانی تاریخ ہے یہ مسلمانوں کے اس دور پرکے حکمرانوں کی عظمت تجاہو جلال اور اسلامی تعلیمات سے بہت زیادہ ٹائزمن ہونے کی بہت بڑی مثال ہے انشاءاللہ پھر دوسرے وقت کسی اور جگہ سے حاضر ہوں گا اس وقت اجازت دیچئے مکہ مسجد حیدر آباد دککن سے برشیر کمہ خدا حافظ مجرم